دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے عام طور پر ہم اتحیات میں جب سنت نفل میں ہوں فرضوں میں تو امام کے پیچھے شبنا ہوتا ہے ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے ایک مثال ہے ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بلکل ہم کلام ہو رہے تھے حمدنی عبدی، اثنالی عبدی، بجدنی عبدی اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں ایک ہو دو ہو تین ہو باقی جو کہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے انہا کہ الفاظ کا تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو پشتو عربی سب برابر جاتا ہے اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں جو کہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی انہاں گوں گے تو مانگیں نہ سکیں ہوں گے تو مانگیں نہ سکیں دعا ایک کیفیت کا نام ہے جس مرد عورت پہ آجائے جہاں آجائے عرفات میں آجائے منا میں آجائے مزدلفہ میں آجائے یہاں آجائے وہ وقت دعا کی قبولیت کا کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفس انشاءاللہ خالی نہیں لیکن دعا کی اصل اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے فقر والی سوال والی اور آہوزاری والی جس کے بھی ہو جائے اور سبحان اللہ اللہ پہ صدقے جائیں اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے انسی سے تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گے نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گے کہا یہ کام کر لو قبول کروں گے ایک جو بھی کر دے بے نمازی کر لے نمازی کر لے اما یجیب المطر اذا دعا بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے بے قرار ہو کے مانگو قبول جو مرضی جیسا بھی ہے اس کو پتا ہے میرے وَقَلِيلٌ مِّنِ عِبَادِيَا الشَّكُورِ خود کا تھوڑی بندے میرے شکر گزارت لیکن دعا کی قبولیت کہ جگہ بھے تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا کام بن جائے گا تو نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے تلاوت کے لئے وقت نکالا جائے اب ہم ایک معاشرہ ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں کوئی اونچ نیچ ہو تو برداشت کیا جائے کوئی کمی بیشی ہو چھپ کر جائیں سہ جائیں پی جائیں آپ اس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرے اس کو برداشت کر اس کو سہ جائے گی درگزر کر جائے معاف کر دے الٹا اس سے معافی مانگ لے پھر میں آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنو مجھو معاف کر دوں